گلورگا شہر کے زمزم کولونی سٹی سکول کے پاس چوروں نے گھر کو نشانہ بنایا اور چوری کی واردات کو انجام دیا ان چوروں نے پورے گھر کو کھنگالتے ہوئے پندرہ ہزار روپے کی نکتی اور دو تولے جیولری چوری کر لیا جس کی سوچنا ملتے ہی پولیس نے موقع واردات پر پہنچ کر معاملے کی جانچ میں جھڑ گئی اور گرامین پولیس ٹیشن میں معاملہ درج کر لیا موسیقی 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 ہمارے دن سے ہمارے دن میں کھڑے ٹھیک نہیں تھی ہمارے شاستکو ہمارے ہسپٹل گئے ہوئے ہیں تو اسی دوران ہم ایک دو دن کھڑ پہ نہیں تھے تو اس میں یہ ہوا کہ ہم سنڈی کے دن جب صبح آگے دیکھے گھر پہ تو گھر کا جو تالہ لگے ہوئی ہے مگر کنڈی توڑے ہوئے ہیں اور اندر پورے ہمارے گھر کے علماریاں توڑے توڑ کے کپڑے بٹر بٹر کر دی اور پورا سامان ادھر رو پھیک بھی ہے اور تقریباً دو تولے سونا اولیمنٹس وغیرہ اور پانرہ ہزار کیش چوڑی ہوئے ہیں یہ سب پورا علماری کے اندر تھا توڑ کے لے کر گئے سب اور حالانکہ یہ کانڈی میں آس پاس ہمارے بڑو سیم سب لوگ ہے اس کے باوجود بھی سی سیٹی کیامرا پہ لگے ہوئے ہیں ادھر آس پاس میں دلیوں میں پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ چوڑی ہو گئے ہیں تو یہ بہت ہی شہرناک بات ہے اور بہت ہی بہت گنبیر یہ ہے چیز ہے اس پالوں سے اپیل ہے کہ رات میں راونڈنگ کریں اور سختی سے جو ہے یہاں پہ پیٹرلین کریں نہیں تو دن بہ دن ایسے وارداد پھوت ہوتے جائے یہ بھی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس پات کی یہ کریے کہ یہ ایریا جو خاص کر کے زمزم کولنی زبیر کولنی جو بہت زیادہ رسیڈنشل ایریا ہے اس میں خاص طور پہ سیٹیزن کی سیفٹی کے لیے توجہ ہونا ہے اس کے لیے آپ بھی تھوڑا تاؤن کریں اور میری یہ ریکویسٹ ہے گرامین پولیس ٹیشنگ کے سرکل صاحب سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہ یہ لوگ اچھا انویسٹیگیٹ کر کے جل سے جل یہ کیس کو سول کریں اور جو ہے ہمارا جو بھی امونٹ جو بھی دکسان ہوا ہے لاؤس ہوا ہے اس کی بھرپائی کرے اور ریکووری کر کے جل سے جل سے جل سول کریں شکریہ